مرشد کامل سے مصفت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو و نصدی علی رسول حل کریم اما بعد میں سیر محمود حسین قادی علی فائی المعروف سعداد پیر بغدادی نقیب روز احمانیہ قد تیسالحین آپ کو آداب شیخ کے تعلو سے جو داہت خبلہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں جب مرید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو ہر وقت شیخ کے جمعان پر نظر رکھے اور عاشق کی طرح اس کا موہ دکتا رہے کہ اگر کھڑا ہے تو اپنے پیروں پر نظر رکھے اور جب تک شیخ حکم نہ دے کھڑا رہے جب حکم ملے تو بیٹھے اگر بیٹھے تو اپنے سینے پر نظر رکھے شیخ کے سامنے اور کسی سے بات چیت نہ کرے شیخ کے رو برو دور کر نہ چلے اگر مرید کوئی چیز لائیا ہے تو سامنے عدب سے رکھے اور اگر کوئی متبلک شئے لائیا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر شیخ کے رو برو نہایت عدب سے پیش کرے مرید کو چاہیے کہ شیخ کے پیشہ اور اس کی ظاہری حادث کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اس کی باطنی نعمت اور فیضان کو مدی نظر رکھے جو اللہ برطر نے اسے عطا فرمائی ہے اگر شیخ کے پاس ظاہر میں دولت دنیا اور وجاہت کچھ نہ ہو تو اسے حقیل نہ جانے بلکہ آخرت کا غنی اور مارفت کا بادشاہ سمجھے زمانے بھر میں کسی کو اپنے شیخ کے ورابن نہ تصور کرے اگر کسی کو مثل شیخ سمجھے گا تو بھی مشرک چھہرے گا ہر مرید کمال سطر و یقین کے ساتھ حاضر و غائب اپنے شیخ کا تابع فرمان رہے تاکہ اس کی نورانی شعائیں مرید کے دل کو جگہ دیں اور انوارِ الہی کا مشاہدہ کرے ورنہ تمام عمر محروم رہے گا مرشد سے نہایت عدب کے ساتھ بازتگی مختصر کلام کرے اور وہ بھی نہایت ضروری خصہ ضروری مرید کو چاہیے کہ کوئی کلمہ اپنی زمان سے ایسا نہ نکالے کہ جس سے مرشد کی کسی پہلو سے سب کی حقارت کی طرف خیال منتقل ہو سکے نہ کسی اور سے اپنے شیخ کی مرائی کو سننا روا رکھے شیخ جو کچھ فرمائیں اسے غور سے سنیں اور تعمل کرے تاکہ حقیقت کے نقاق دل پر لکھیں اگر شاید سما کے موقع پر اشارات کے ذریعے سے کچھ تعلیم کرے تو ہماتن مہوں ہو کر اس پر غور کرے اور ہر اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرے کیونکہ حضرات اہل چشت کا سما کے وقت ایک اشارہ ہے طالبان صادق کو اس وقام پر پہنچا دیتا ہے کہ دوسرے سلاسل کے طالب چالیس سالہ مجاہدات وہ دریازات سے بہے نہیں پہنچ سکتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پیر کی طرف پشت نہ کرے تاکہ خابلے فیوز برکات الہی ہو شیخ کی آمد و رفض کے وقت کھڑے ہو کر تعظیم دینا نہائی ضروری ہے مقام نشست گاہ شیخ پر ہرگز نہ بیٹھے جو آداب شیخ کے روبرو بجا لاتا ہے وہی پیچھے بھی بجا لائے مثلا شیخ مورید کے ہاں تشریف لائیں اور جس مقام پر تشریف فرما ہوں اس مقام کا ہی احترام واجب ہے شیخ کے برابر چلنا کمال بے عدبی ہے اور جس سے سائے پر خدم رکھنا نہایت گستاخی ہے پیر و مرشد کے حضور میں آجزوں کی طرح دو زانوں ہو کر اور سر چھکا کر بیٹھے اور ادھر ادھر نہ دیکھے والنہ فیضان سے محروم رہے گا مرشد کی طرف کہیں پاؤں نہ کرے بلکہ اس کے مقام مقام مزار اور شہر کی طرف بھی پاؤں نہ کرے شیخ کے تمام اتبار وہ اول افعال پر راز کا یقین رکھے شیخ کے کسی فعل پر کسی طرح کا شباہ و اعتراض نہ کرے اگر اتفاق یا کوئی بس بسہ پیدا ہو جائے تو اسی وقت دور کرے اور سچے دل سے توبہ کرے حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے خصوں کی طرف جو قرآن میں ہیں محمود کرے تاکہ ایمان دوست ہو جائے ورنہ دونوں جہاں میں چھکانہ نہیں رہے گا مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے سوائے کسی دوسرے پیر کی طرف متوجہ نہ ہو مرید اپنے پیر کو معصول نہ سمجھے اگر اس سے خلاف شرعہ کوئی بات سرصد ہو تو اپنے اعتقاد میں ذرا برابر فق نہ آنے دے کیونکہ اگر پیر سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تب ہی وہ درجہ ولایت سے نہیں گرتا امبیاء علیہ السلام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں مگر وہ درجہ نبور سے نہیں گرے نبی کے نبی ہی رہے اسی طرح لغزش سے توبہ کرتے ہی ولی اپنی ولایت پر قیم رہتا ہے اکثر شیخ اپنے مریدوں کا امتحان لینے کی غرض سے اپنے عجیب عجیب صورتیں ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریدوں کے عقیدے کی جانچ ہو جائے الحمدللہ رب العالمین وصلہ وصلہ سلام علیہ سید وصلہ تمام مریدین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے عمین